اچھا یہ جو بیان آیا نا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پہ بہت تشویش ہے اندر آئی جی پنجاب بھی تھا سی سی بی اور لاہور بھی تھا وزیراعلا پنجاب بھی تھا وزیراعلا پنجاب کا اور باقی لوگوں کا جو وہ تھا بڑا نارمل طریقے سے وہ کر رہے تھے اس کے بعد جو پی ٹی ای کے لوگ وہاں موجود تھے بطور صاحبی میں نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس کے اندر آپ ایک دم جو ہے وہ ایک بندے کا بیان آپ وائرل کر دیں پولیس کی تو ٹریننگ یہ ہے کہ اس کی کمیز اتار کے اس کے موں پر ڈال دو یہ بقاعدہ جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انٹریو کروایا گیا کروا کر اس کا انٹریو کسی کو بجوایا گیا اس کے بعد اپروول لی گئی اپروول لینے کے بعد اس انٹریو کو جاری کیا گیا it's a big big game بقاعدہ توتے کی طرح رٹایا ہوا انٹریو تھا اس بندے کا اور ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہوتا مجھے آپ بتائیں کہ کب ایسے ہائی پروفائل حملے کے بعد ملزم کو پگڑ کے اس کا انٹریو لیا گیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا امران خان صاحب کے آسپیٹل پہن پہنچے سے پہلے اس کا انٹریو انہوں نے وائرل کیا ہے یہ ٹیلیبریٹلی کیا ہے اور یہ پوری کی پوری اندر جو طریقہ انصاف کی قیادت تھی یا اندر جو ان کی فیملی کے لوگ ہیں یا ایون اندر جو پنجاب گورنمنٹ کے افیشلز ہیں اور پولیس ہیں وہ سارے اس بات پہ حران تھے آئی جی پنجاب اس کو گول کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ابھی دیکھیں نا جن سے محتل کیا جا سکتا ہے وہ میں نے پھر آئی جی پنجاب سے وہاں پہ باقی لوگوں نے بھی گزارش کی کہ جناب جو پگڑا وہ ڈیوٹی دی اور یہ جو کام کیا یہ یہ جو کام ہے یہ تو کرائی میں نا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس کے اندر آپ ایک بندے کو گرفتار کریں اور گرفتار کرنے کے بعد فوری طور پہ آپ اس کا ایک انٹریو کریں اور اس انٹریو میں آپ ثابت کریں کہ یہ معاملہ صرف امران خان اور اس بندے کے درمیان ہے بیچ میں تیسرا کوئی انوالو نہیں ہے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ہینڈلر نہیں ہے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی سہولتکار نہیں ہے تو آپ کو تین نام مل گئے ہیں سب کو جو عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے آگر دیئے سپیٹمنٹ میں رانہ صلو اللہ نے سپیٹمنٹ دیا تھا کچلنے کا عمران خان کو اور یہ چند من پہلے انہوں نے یہ دھمکی دی ہے جان سے مارنے کی اس کے علاوہ شہباز شریف کا بھی انہوں نے نام دیا ہے اور یہ تینوں نام اب آپ کے سامنے ہیں دیکھیں یہ فوری طور پہ فوری طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ اس بندے کو نہور شفٹ کیا جائے اور اس کی انکوائری یہاں آئی جی آفیس کے زیرے نگرانی ہو اور تمام فیسلیٹیز پروائیڈ کی جائیں جیو فرانزک پوری طرح ہونا چاہیے دیکھیں پولیس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہیں اگر شفاف تحقیقات ہو تو پتہ چلے گا کہ اس کا ہینڈلر کون ہے اور دیکھیں یہ نائن ایم ایم کا پسٹل تھا یہ نائن ایم ایم کا پسٹل تھا اور یہ جو پسٹال تھا یاد رکھی گا عام آدمی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا میں ویپنز کو جانتا ہوں یہ نائن ایم ایم کا پسٹل تھا اس میں اٹھارہ گولیاں میکسیمم ڈلتی ہیں اگر آپ اس کے اوپر چھوٹا میکزین لگائے تو نارمل میکزین اٹھارہ گولیاں اس کے اندر ڈرتی ہیں دوسرا یہ آٹومیٹک تھا یہ پاکستانی پسٹل ایسے آٹومیٹک نہیں ہوتے یہ آٹومیٹک پسٹل اس کی ہینڈلنگ بھی عام آدمی نہیں کر سکتا آٹومیٹک پسٹل تب رکھا جاتا ہے جب آپ نے کسی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہو کہ میں گولی چلاوں گا تو ساری گولیاں ایک ساتھ میں سپری کروں گا اور پھینکوں گا اس کی ایک ساتھ ساری اور اس آدمی کی جیب سے کوئی نشہ آور پڑی بھی نکلی ہے تو ایک نشہی جو ہے اس کو استعمال کیا گیا اور اس نشہی کے پاس اتنا مہنگا پسٹول وہ کیا کر رہا تھا دوسرا یہ جو آغان والا الیمنٹ ڈالا گیا نا بیچ میں یہ زود ہے میں پرسوں کنٹینر پہ تھا میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں میں پرسوں کنٹینر پہ تھا وہاں پہ آزان ہوتی ہے کنٹینر کیوں نہیں بلکل وہ آزان والی بات کمپلیٹ کر لی میں پرسوں کنٹینر پہ تھا کنٹینر کے اوپر بقاعدہ آزان ہوتی ہے وہ آزان مجھے ایسا لگا جاتے فیصل جابیر خان کی آواز میں یا فیصل کی آواز میں یا کسی اور کی لیکن وہ کنٹینر کے سپیکر سے آزان چلتی ہے آزان دی جاتی ہے کنٹینر کے سپیکر سے اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں کنٹینر پہ وہاں پرسی موجود ہے اور ایک صوفہ موجود ہے وہ لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں میں نے خود وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے آزان کے بعد دیکھا ہے اجاز چودری صاحب وہاں نماز پڑھ رہے تھے آزان کے بعد بلکل خاموشی کر دی گی تھی تھوڑی دیر کے لیے پھر وہاں پہ عمران خان صاحب نے نماز پڑھی ہے باقی لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ناچ سے شروع کرو پھر نجم شراز نے غالباً دو مرتبہ ایک ناچ پڑھی تو عمران خان صاحب نے کہا تم پھر پڑھو انہوں نے پھر دوبارہ ناچ پڑھی تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو ایک بہانہ بنایا گیا نا توتے کی طرح رٹا رٹا ہے بیان کہ آزان ہو رہی تھی اور گانے چل رہے تھے تو نہیں ایک تو جس وقت یہ گولی چلی ہے اس وقت کوالی تھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اللہ علی کوالی چل رہے گی دوسرا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آزان کے وقت کوالی چلنے پہ اس آدمی نے پہلے کتنے قتل کی ہیں کیا یہ ایسے ہی کرتا ہے میشہ ہمارے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ بار 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 ریویلوبل کے بھی ہم لوگ جشن مناتے ہیں باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو یہ صرف ایک بندے کو ایسا لگتا ہے تیار کیا گیا تھا یہ ایک ہو رہا ہے اس کے ہینڈلرز کوئی اور ہیں اور وہ ہینڈلر جو ہیں انہوں نے فوری طور پر بندوباس کیا اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے پھر اس ویڈیو کو سنوا کے اپروول لی گئی ہے اپروول لینے کے بعد اس ویڈیو کو جاری کیا گیا ہے کہ یہ ویڈیو اوکے اب اس کو جاری کر دیا جائے دیکھئے گورنمنٹ او پنجاب کو اس سے بریو زمانی کیا جا سکتا گورنمنٹ او پنجاب کی رسپنسیبلیٹی ہے اور وفاقی حکومت کی بھی رسپنسیبلیٹی ہے عمران خان کو سیکیورٹی دینا اور اگر نہیں دے پا ہے تو گورنمنٹ او پنجاب کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا